اگر آپ ایک ہوم آنر ہیں اور اپنے گھر کے اندر سیکرٹ فرنیچر اور ہیڈن رومز بنانا چاہتے ہیں تو ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس سے پہلے نمبر پر آپ کو دکھاتے ہیں فلموں والی چیز جی ہاں آپ نے ایک صرف فلموں میں دیکھا ہوگا کہ ایک بک شلف کے پیچھے ایک سیکرٹ کمرہ ہوتا ہے اب یہ بک شلف آپ اپنے گھر کے اندر بھی بڑی آسانی کے ساتھ تیار کروا سکتے ہیں مردوں کے لیے سب سے تکلیف دے ہوتا ہے کہ وہ اپنے جوتے پھینکتا نہیں چاہتے چاہے وہ انہیں پہنے بھی نہ اسی لیے اگر آپ کی بیگم یا آپ کی والدہ ان سے پریشان ہے تو اب آپ اپنے گھر کے اندر سٹیرکیس کے اندر اپنے شوڈ ایکس بنوا سکتے ہیں جن کے اندر آپ اپنے وہ تمام جوتے رکھ سکتے ہیں جنہیں آپ چاہے پہنے یا نہ پہنے اور اپنے کتے یا گھر کے پالدو جاندروں سے بھی اپنے جوتوں کی حفاظت کی جا سکتی ہے اب دیکھئے میٹروپولیٹن آف آرٹ میوزیم کے اندر پڑی ہوئی یہ رانٹیجنس ٹیبل اسے اگستس دہ تھرڈ نے اپنی بیٹی کو دیا تھا اور اس ٹیبل کو جیسے سے آپ کھولتے جاتے ہیں اس کے اندر سے نئے نئے سیکرٹ نکلتے جاتے ہیں بے شمار کمپارٹمنٹس اور ڈرار اس ایک ٹیبل کے اندر موجود ہیں جس کے اندر سونا رکھا جائے یا چاندی کوئی چور یا دنیا کا بڑے سے بڑا انٹیلیجنٹ آف میں بھی کھول نہیں سکتا جب تک کہ اسے پتا نہ ہو کس کے چور دروازے کون سے ہیں اگر آپ بھی ایسی ٹیبل حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کھوینٹ سیکشن میں یس ضرور لکھئے گا ارے اب آپ کو دکھاتا ہوں آپ کا ٹور ڈیسٹینیشن اگر آپ لوگ کبھی کسی سی سائٹ پر موجود بنگلوں کو خریدیں تو دوستو اس کے اندر یہ چیز ضرور ڈالیے گا جہاں پہ آپ کا پورا گھر ایک نارمل گھل کی طرح دکھتا ہے اور پھر جب آپ باتروم جاتے ہیں تو اس کے اندر ایک سیکرٹ ڈور موجود ہوتا ہے جسے کھولتے ساتھ ہی ایک انفیریٹی پول بن جاتا ہے یعنی اس کے اندر گھس کر آپ کو دکھائی دیتا ہے سامنے سمندر اور آپ خود بھی سمندر نوائے علاقے کے اندر ہی ہوتے ہیں اینا امیزنگ دوستو اگر آپ یہاں جانا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں ایک تھمز اپ ضرور دیجئے گا اب آپ کو دکھاتا ہوں جوکنز ہائٹ آؤٹ بن وہ علاقے جہاں پر برفباری بہت زیادہ ہوتی ہے جیسے کہ کینیڈا یا پھر پاکستان کے علاقوں کی بھی بات کی جائے تو وہاں پر اکثر اوقات گھر کے باہر پڑی ہوئی بنز چھوٹی موٹر سائیکلز یا موٹر سائیکلز ان کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے کیونکہ بارش اور برفباری کی وجہ سے یہ خراب ہو جاتی ہے اسی لیے آپ اس بن کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے ریموٹ کنٹرول سے جی ہاں یہ ریموٹ ہوا سے چلتی ہے آپ اس کے اندر اپنی بنز کو بھی رکھ سکتے ہیں اپنی بائسیکلز کو بھی اور گھر کے باہر پڑی ہوئی کسی بھی چیز کو تاکہ وہ اٹموسفیر سے بھی بچی رہے اور بھارش قسم کا جو ٹیمپریچر ہے یا پھر برفباری ہے وہ بھی اسے خراب نہیں کروائے گی دوستو دیکھئے اس دیکھ بلکل آپ کو دیوار پر لگی ہوئی آم کلوک کی طرح دکھائی دے گی لیکن اگر آپ اپنے تھم پرنٹ سے یا پھر مگنیٹک لاک کو کھول کر جب اسے اوپن اپ کریں گے تو اندر آپ کے پاس کمپارٹمنٹس ہیں جن میں آپ اپنا پیسہ یا پھر گن وغیرہ رکھ سکتے ہیں ہے نا امیزیں دوستو دیکھنے میں آپ کو لگے گا کہ یہ چھوٹا سا نائٹ سٹینڈ ٹیبل ہے آپ کے بیٹھ کے بلکل ساتھ پڑا ہوا لیکن جیسے ہی آپ اس کے ڈرار کو کھولتے ہیں تو اس کے اوپر ایک لکڑی آپ کو لگے گا کہ بلکل عام سی لکڑی ہے لیکن اسے تھوڑا سب کچھ کرنے پر ایک نیا ڈرار کھل گیا اس ڈرار کے اندر آپ پیسے رکھیں یا اپنی گن یہ آپ کو بلکل سیکنڈ سیکیور ایٹموسفیر پروائیڈ کرے گی فلور ٹی وی لفٹ دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام رشتدار آپ کے گھر میں آ کر دیکھیں اور کہیں تو آپ لوگوں کو یہ گیجٹ تو اپنے گھر میں رکھنا ہی ہوگا دوستو آپ کا فلور کھلے گا اور اندر سے آپ کا ٹیلیرین باہر آئے گا ایک لفٹ کے ذریعے اور یہ سب ہوگا ریموٹ کے ذریعے یہ بہت ہی سستی چیز ہے اتنی مہنگینی جتنی آپ کو لگتی ہے لیکن آپ کے پورے گھر کو یہ بہت بریلینٹ لک بھی دیتی ہے اور رشتداروں سمیت آپ کے دوستوں کو آؤ بھی کرنے دے گی ہیڈن سٹیئر کیس اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی بیسمنٹ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتا نہ چلے یا پھر یہ بیسمنٹ آپ کو ایک بہت ہی کمال قسم کی لک دے تو دوستو اس کے اندر یہ ہیڈن سٹیئر کیس آپ لگا سکتے ہیں جو لگے گا دکھنے میں کہ شاید چھت کا ہی حصہ ہے لیکن اس کا لگ کھولنے کے ساتھ ہی یہ سٹیئر کیس کی طرح نیچے آ جائے گا اور چھت کے اوپر بھی اس کی جو سٹیئرز ہیں بیسیکلی یہ گزرے کے ساتھ جڑ کے بلکل فلور کا روپ دھار لیتی ہیں یعنی نیچے اور اوپر دونوں سائٹ سے یہ بلکل بیلنس فلور اور چھت بنتی ہے لیکن جب آپ کو ضرورت پڑے تو تب یہ سٹیئر کیس بھی بن جاتا ہے ہیڈن بککیس ڈور دوبارہ سے آپ کو دکھاتے ہیں ایک اور بککیس کا دروازہ بلکل فلم ہو جیسا آپ اس بککیس کو آرام سے دبائیں گے اور یہ کڑک کر کے باہر کھل جائے گا اور پھر آپ اس دیوار کے اندر غائب ہو جائیں گے بلکل ایکولائزر ٹو کی طرح اب یہ والا بککیس بھی چلتے چلتے دیکھ لیجئے جس کو آپ ایک کتاب باہر نکالیں گے تو ہی کھول پائیں گے کیونکہ کتاب کے بلکل نیچے ہے اس کا بٹن جس کو دبانے سے بلکل باریک سا دروازہ کھل جائے گا اور آپ ایک ہیڈن روم کے اندر جا سکتے ہیں اور اب آپ کو ایک سلائیڈنگ بککیس بھی دکھا دیتے ہیں یہ کھلتا نہیں ہے لیکن سلائیڈ ہو جاتا ہے اور اس کے پیچھے آپ ایک کھڑکی نمہ چھوٹی سی گیلری بنا سکتے ہیں یا پھر کوئی ایسی بک شیلف یا پھر علماری جس کے اندر آپ اپنی قیمتی کتابیں قیمتی چیزیں یا پھر اپنا قیمتی سامان رکھ سکتے ہیں اور ایک اور بککیس کا استعمال جو دیکھ کر آپ رہیں گے حیران دوستو اس کو آپ اوپن کریں اور اس کے پیچھے کوئی بھی ہیڈن ڈور نہیں بلکہ ایک لیفٹ کی سپیس ہے آپ اس لیفٹ کے اندر سوار ہو کر اوپر والے روم پر جا سکتے ہیں اور وہاں سے گھول کے باہر نکلیں مطلب ابھی آپ اس کمرے میں تھے اور تھوڑی دیر میں آپ اوپر والے فلور پر دیکھنے والے کو لگے گا کہ شاید یہ جادو ہے لیکن آپ نے تو کمبال ہی کر دیا اب آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگر آپ دوسری بیوی کو بھی سیم گھر میں رکھنا چاہتے ہیں تو کہا رکھیں گے اس بککیس کو جیسے ہی آپ سلائیڈ کریں گے تو اس کے پیچھے ایک چھوٹا موٹا کمرہ نہیں بلکہ ایک پورا فلور ہے جس میں کمرہ بھی ہے ٹی وی لاؤنج بھی ہے اور باتھروم بھی ہے اس میں دوستو بیوی کو رکھا جا سکتا ہے لیکن جس دن وہ باہر آگئی آپ کی شامت آ جائے گی ہیڈن شو ریک دوستو دوبارہ سے آگئے ہیں ہم شو ریکس کے ساتھ اس شو ریک کو آپ زمین کے اندر یعنی اپنے فلور کے اندر ماؤنٹ کروا سکتے ہیں جب آپ اپنی فلورنگ کروا رہے ہوں تو اس دوران میں اسے آپ فلور کے اندر لگا دیں اور پھر جب آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اسے پل کر کے باہر کھینچ کے اندر سے اپنے جوتے باہر نکال سکتے ہیں اس کے آلٹرنٹیف اور سستے طریقے بھی ہو سکتے ہیں وہ کیسے یہ میں آپ کو پھر گفی بتاؤں گا سیکرٹ روم کا ایک اور دھمکے دار آئیڈیا ذرا اس گلیف کے اندر دیکھئے جس میں آپ اپنے اس بک شیلف کو تھوڑا سا کریں گے اور یہ پیچھے کھل جائے گا ایک بڑے باکمال کمرے کے اندر جس میں آپ نیٹفلکس کی ساری ڈاکومنٹریز اور موویز دیکھ سکتے ہیں اپنی بیگم سے چھپکے اب ذرا دیکھئے اس بیٹ سائٹ ٹیبل کو جس کو دکھنے میں آپ کو لگے گا کہ شاید اس کے اندر صرف دیکھ تو ڈراؤرز ہی ہیں لیکن دوستو کیا صرف ڈراؤرز ہی ہیں سائٹ سے دیکھئے سائٹز جیسے آپ اوپن کریں گے تو ان سائٹز کے اندر چھوٹے چھوٹے کمپارٹمنٹس ہیں جن کے اندر آپ اپنی گن بھی رکھ سکتے ہیں اور اپنا قیمتی سامان یعنی اپنے ڈالرز وغیرہ بھی اگر آپ کو یہ بڑی ٹیبل لگتی ہے تھوڑی چھوٹی تو سفید رنگ کی اس بڑی ٹیبل کو دیکھ لیجئے اس کے بھی سائٹ سے نکلتے ہیں کمپارٹمنٹس اوپر سے نیچے سے جب آپ کو دکھاتا ہوں ایک علماری اس علماری کی چھت کو جب اتار دیا جائے تو اندر سے ایک پورے کا پورا جہان نکل آتا ہے یوں لگتا ہے کہ شاید آپ کے پاس ایک کنسول ٹیبل ہے جس کے اندر آپ اپنی سونے کے لوکٹس کو لٹکا سکتے ہیں اپنی تجوری کے اندر سونا رکھ سکتے ہیں اور بہت کچھ جس کے اندر سٹور کیا جا سکتا ہے لیکن کسی کو اندازہ بھی نہیں ہوگا اگر چھوٹے ہوتے آپ چھوٹے موٹے فوٹرس بناتے رہے ہیں اپنے گھر میں تکیے اور چادر کے ساتھ تو یہ کلیف ہے آپ کے لیے بلکل ایک چھوٹے بچے کا ڈریم ہے یعنی آپ اپنے کپڑوں کے علماری کھولیں اور اس علماری کے پیچھے ایک چھوٹا سا سیکرٹ ڈور ہے اس ڈور کو کھولنے پر آپ ایک چھوٹے سے کمرے میں گلزاتے ہیں جس کے اندر ٹی وی بھی لگا ہے لائٹنگ بھی ہوئی ہے اور اے سی کی ہوا بھی ہے اور آپ سکون سے مزہ لے کر یہاں پہ کچھ بھی دیکھیں گھر میں کسی کو بدا نہیں چلے گا اب آپ کو دکھاتا ہوں جیک ہینڈرکس کا گھر دوستو یہ ہے ایک ٹک ٹاکر جن کے گھر کے اندر ایک ہیڈن سٹیر کیس ہے یعنی کہ سیڑیاں جو کہ ہیڈن ہے اور یوں اوپر سے نیچے آتی ہیں صرف ایک بٹن کے ساتھ اور ایک ہیڈن پینٹری بھی ان کے گھر کے اندر موجود ہے اور سب سے آخر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے اپنے گھر کے اندر سپیس بنا سکتے ہیں سٹیر کیس کو چھت کے اندر ماؤنٹ کر کے اور یہ سٹیر کیس لکڑی کا یا پھر کنکریٹ کا نہیں بلکہ لوہے کا بنا ہوا ہے بلکل آم سٹیر کیس کی طرح اور آپ اس سے ایک فلور سے دوسرے پرو پر جا سکتے ہیں یہ تمام چیزیں ہیں ان جگہوں کے لیے جہاں پر آپ کے پاس ہو جگہ تھوڑی سی اگر آپ کے پاس جگہ بہت زیادہ ہے پھر تو آپ کریں موجے ہیں تو دوستو کیسے لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ نے بھی تک یہ لوگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ